بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ٹیلی فون آئے جو لوگ بھی خود ملنے بھی آئے وہ اس سے مستفیض ہوئے ہمارے پرگرام سے بیسک ہمارا پرگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوامل ناس میں وہ جو لوگ پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کن مسائل میں پھسے میں ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لائف ڈسٹرب ہے ہمارا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہمیں ایک عجیب مسائل میں پھسا رکھا ہے تو سب سے زیادہ جو آج میں نے اس بات پر نتیجہ دیکھا کہ کس بات پر بات کی جائے تو اس دور میں ستر پرسند سے زائد لوگ میدے کے مریض بن چکے ہیں اب جو میدے کے مریض بن چکے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے وجوہات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں کھانا کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں جو مزی کھا رہے ہیں جیسا مزی کھا رہے ہیں ساتھ بوتلیں چل رہی ہیں اگر نظام حضم کا جو میدے نے حضم کرنا تھا بوتلوں کا ذریعہ حضم کیا جا رہا ہے یہ تمام وبائی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں پھر یہ ہے کہ ویسے کچھ معاملت ایسے ہیں کہ ہمیں خالص حضار جو سے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ اب میاثر نہیں بہت کم تعداد میں ہمارے فورز میں جو ہمیں کھانے میں چیزیں ملتی ہیں اس میں کیمیکل کا انوالمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے وجہ اور اس کے تمام مسائل جو تمام ہمارے اس پر استندار ہوتا ہے سب سے اہم چیز ہے وہ میدہ کیونکہ سب سے پہلے چیز جاتی ہی میدے میں ہے اور میدے کے بعد اس نے وہیں سے تبدیل ہو کر اس نے اپنے معیت بدلنی ہے تو میدے نہیں ہی سارے وہ کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں توانا ہی آنی ہے تو میں یہ تمام ایک ایسا پرگرام آپ کے لئے لانا ہوں کہ بے شمار امراض جو میدے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے اس کے جو بیٹ فیکٹ آتے ہیں میدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کی احساس جسم میں انتہائی کمزوری کی طرف مائل ہوتے ہیں ویٹ بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے احساس پتھوں پہ آتے ہیں اس کے احساس دماغ پہ آتے ہیں کیوں اور کس طرح آتے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو سارا اس بات میں آج بتاؤں گا تو سب سے پہلے آج جو معاملہ کرنے لگے ہیں کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہماری جو خوراک ہے خوراک میں کون کوئی سی ایسی چیزیں ہیں جو تضابیت کا باعث بنتی ہیں ہمارا میدہ جو کام کرتا ہے جب اس میں تضابیت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا آتے ہیں وہ کھانا تو حضم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد تضابیت جو سیدھائی جاتی ہے جو اس کے مو کو نوشری رہتی ہے جب ہمارے میدے کو خوراکی ضرورت ہوتی ہیں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کو خوراک نہیں دیتے تو وہی تضابیت جو اس کو نوچ نوچ کے میدے میں سورش پیدا کر دیتی ہے یہ اب تضائی پر حیل کی بات کر رہا ہوں آگے چل کے جب یہ بڑھ جاتا ہے یہ تضابیت آگے سورش پیدا کرنے کے بعد ایسٹا ایسٹا سورش پھر اس کے بعد ارثر کی طرف مائل ہو جاتی ہے ہلکے ہلکے زخم ہو جاتے ہیں ان میں سے یہ تو آگے چل کے بہت کچھ بھی ہوتا ہے صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے برش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسی خوراک لینی ہے جو فوری طور پر جس میں دودھ کا استعمال زیادہ ہو کیونکہ یہ انٹی اسیٹ ہوتا ہے یہ جو تضابیت ہمارے میدے میں موجود ہوتی ہے وہ اس کو نارمل کر دیتا ہے دودھ کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں ہم لوگ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے چائے پیتے ہیں تو چائے کا معاملہ جونسا ہے وہ میدے کے لئے اچھا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں اس سے آپ نے بچ رہے ہیں تو صبح کا ناشتہ ایسا آگیا اب ہم نے لائف میں ناشتے میں کیا چیزیں استعمال کر دی ہیں پھل بال بال کوئی ایسے پھل بھی موجود ہیں سیو انتہائی مجرب پھل ہے لیکن جب سورش اور اصل پیدا ہو جائے تو یہ فورا جلن پیدا کرتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سا پھل کھانا ہے پپیتہ انتہائی مجرب نظام حضم کے لئے انتہائی مجرب لیکن کیونکہ اس کا کام ہے کہ ہر چیز کو فوجت طور پر گلا دینا میدے میں جا کر گلا دینا تو ایسی حالت میں جب ہمارے میدے میں سورش پیدا ہوئی ہو زخم پیدا ہوئے ہو السر کی کیفیت ہو تو اس کا کام ہے اس کو زخموں کو مزید بڑھا دینا تو ہم نے ایسی چیزیں نہیں لینی ہم نے کیا چیزیں لینی ہم نے انار کا استعمال کرنا ہے ہم نے خوراک میں کیلے ایک دو کھا لینے ہیں اگر آڑو کھانا پڑتا ہے تو ہم نے اس کو چھیل کے کھانا ہے چھلکو سمیت نہیں کھانا یہ ایسی چیزیں ہیں اور ناشتے میں جو میں قصد سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ چائے کا استعمال کم کر دیں صبح دوستی لگائیں دودھ اور دہی دودھ نوجوان نسل کو میرا یہ میسیج پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت زنگی گزار ہے آپ کے چیروں پر خصوطی آئے آپ کے چیروں پر لالی آئے آپ کو کھانا حضم ہو آپ کا میدہ جگر کام کرے تو صبح دودھ اور دہی ادھر کا جس کو کہتے ہیں اس کو ادھر ڈالیں اپنے ناشتے میں اس کو استعمال کریں تلیوی چیزوں کی طرف مائل نہ کریں کبھی اگر آپ نے ہو سکتا ہے کہ میں فیل میں کبھی بیٹھے ہوں کوئی دوستہ باب ہوں تو یہ مہینوں کے بعد کوئی ایسا کوئی قرآن بن جائے تفاقر لیکن اس دن بھی اگر آپ نے ایسی کچھ چیزیں کھانا ہے تو اپنے آپ کو فاقے میں رکھنا ہے اگر آپ نے صبح ناشتے میں کچھ تلیوی چیزوں کو استعمال کر دیا جس طرح حلوہ پوری ہیں یا اس قسم کی مزید کچھ تلیوی چیزیں ہیں تو آپ نے جب اس کو کھا لینا ہے تو آپ نے پانی بوتل تھنڈی چیزیں کو استعمال نہیں کرنا آپ نے بات کو سوچیں کہ ہم نے ایسی چیز میدے میں دیئے اس کو حضم ہونے دیں اس کی پروسیس کو حضم ہونے دیں آل لیڈی جب آپ آئیڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میدہ اپنے طور پر تضابیت کو بڑھا دیتا ہے جب یہ تضابیت کو آپ بڑھاتا ہے تو آپ کے نظام حضم پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے مزید آپ اس کے اوپر تھڑڈا پانی ڈالتے ہیں وہ اس کی پوزشن سلو ہو جاتی ہے آپ اس میں کوئی بھی کسی نظام کی خوراک ایسی مد ڈالیں اس کو موقع دیں حضم ہونے گا بوتل نہ لیں بوتل سائٹی کے سیٹ بقتی طور پر بڑا سکون ڈکار آگے کھانا حضم ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آج کل کے ہمارے جو میدے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ کوئی پرسن کوئی شخص ہنڈرڈ پرسن میں یہ کہتا ہوں کوئی نہیں بچا کیونکہ ہماری خوراک نے ہر کسی کو میدے میں ہر کسی نہ کسی معاملے میں انوال کر کے رکھا ہے کسی نہ کسی پرولم ہے تو میدے سے تین سو بیماریاں پہلے کہتے ہیں امول امراض سو بیماریوں کی جڑ میں تو اب کہتا ہوں پورے جسم کی تین سو بیماریاں میدے سے شروع ہو رہی ہیں جو میرے ہمارے تجربات میں آ رہے ہیں ہر مریض جو آتا ہے جب اس کو میدے کا نام دیکھتا ہے اس کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کہ کھانے میں بدرزمی ہے کھانے کی بیچالی ہے اب سب سے بڑی بات یہ اللہ کا ایک نظام ہے ہم نے سونا ہے تو آپ آج دیکھ لیں کہ میدے کو جب آپ سویں گے تو میدے اپنے طور پر کام کرے گا خوبصور طریقے سے تینشن لیس جب آپ سو جائیں گے میدے نے اپنا کام تیزی سے ورک کرنا ہے اور جب وہ ورک کرے گا تو اسی میں سے وہ چیزیں اپنی کھنگال کر جو ہم نے خوراک لی ہے وہ جسم کو منتقل کرے گا کوئی جگر کی طرف جائیں گی کوئی گردے کی طرف جائیں گی کوئی جسم میں خون میں شامل ہوں گی یہ تمام وہ چیزیں ہیں لیکن کیونکہ ہم سوتے ہی نہیں ہماری لائف سٹیل بدل گیا ہم نے سارے سارے رات دو دو تین تین بجے تک سونا ہے جاگنا ہے وہ سونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے تو اب اللہ نے مولنے دیکھیں صبح نے صبح ہوتی ہے تو صبح کا مقصد صبح ہے پرندے اڑ جاتے ہیں انسان کیوں نہیں اٹھتا جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو میدے کا ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہمارا کہ صبح ہو گئی آپ اٹھیں آپ ناشتے کی طرف جائیں آپ ناشتے کی طرف جائیں عبادت سیر تفریق اپنی جگہ لیکن سارے کو معاملت کے بعد آپ نے اپنے میدے کے خیال کرنا ہے کیونکہ ہمارا بیسیل کی جو یہ پوڑا میں آپ کے صحت کے بارے میں ہے تو میں اسی بارے میں دلائل دھنا چاہوں گا کہ آپ نے صبح ایک سسٹم ہے صبح اٹھیں آپ ناشتہ کریں آپ بہتھ کے آرام سے پڑھیں موبائل دکھیں وہ بات کی باتیں لیکن آپ ناشتے کو مذہور کریں اپنے ناشتے میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے اور ناشتے میں جو چیزیں ہیں وہ انتہائی اتیار کے ساتھ کیا کیا استعمال کرنا ہے بیجا چیزوں کا استعمال ہے پھر ہم نے دیکھیں جو کھانے ہیں ہمارے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رات کو کوئی ایسے ہی فاس فوڈ نہ پڑھیں اور رہ گئے ہوں گھر میں جو صبح ہم نے تل تل کے کھانے ہوں ایسے لوگ بھی ہمیں آکے مریض بتاتے ہیں پراتھوں کی عادت چھوڑ دیں اب ہمارے میدے اس قابل نہیں رہے بہت پہدے کی چیز تھی جب لوگ میدے اس قابل تھے آج میدے اس قابل نہیں ہیں ہم نے ان کو دن رات صبح تپیر شام رات کو ہم نے فاس فوڈ کھانے ہیں کولے کے بنے وے کھانے کولے پہ پکے وے کھانے آپ کے جگر کو اور میدے کو شدید تین متاثر کرتے ہیں شدید تین مسائل کرنے کوشی کریں کبھی آپ کو گوش کی ضرور پر جائے دل کریں کھائیں بلکل کھائیں لیکن اب آپ جو خورتحال ہے اس کو سٹیم کی طرف لے کر آئیں اسٹیم میں پکے وے کھانے کھائیں کلے وے کھانے چھوڑ دیں تیز مچ مسائلے چھوڑ دیں بلکل لائٹ لیں ہم جو فارن لوگ کو مزاق اڑاتے تھے کہ وہ لوگ پھیکے کھانے کھاتے ہیں ہم بھی اس پولیشن میں آگئے ہیں کیونکہ وہ لوگ شراب پیتے تھے انہوں نے اپنا میدے جگر کو زخمی کیا ہوتا تھا آج ہم لوگ یہاں پر جو کھانے کھاتے ہیں اپنے میدے کو سکون نہیں دیا ہم کیمیکل کھا رہے ہیں ہر خوراک پر کیمیکل لے رہے ہیں بیجا بوتلوں کا استعمال کری جاتے ہیں آپ یقین مانیں کہ لوگ چاول کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں یہ اٹلوں میں جا کے دیکھیں کہ پہلے بوتل کو کھوٹ ماتے ہیں ایک نوال آگے لیتے ہیں جب ایسی صورتحال ہوگی تو انسان کی صحت کہاں سے آئے گی صحتیق ایسے تو اڑا دیتا ہے اس کی جو قوت ہوتی ہے کھانے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ضائع کر دیتا ہے منتقل کرتا ہے ایک سیکن سے پہلے حضم کر کے نیچے پھینگلیں گی کرتا ہے پھر جو تضابت رہ جاتی ہے وہ میدے کی ٹاؤز میدے کے تمام اندر سختوں کو متاثر کر دیتی ہے تو اسے ہمارے امراض پیدا ہوتے ہیں السر پیدا ہوتا ہے میدے کی سولش پیدا ہوتی ہے پھر ایک خطر ناظر جو مرض ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو کھانا اگر وہ تضابت بھی نہیں بن رہی تو کھانا میدے میں پڑا ہوا ہے میدے میں پڑا ہوا ہے وہ میدے میں سر رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے آپ کو گیس پیدا ہو رہی ہے بین تھا اب گیس میں جو پیدا ہونے کی وجوہت بھی یہی ہیں کہ ہم میدے کو اور دماغ کو سکون نہیں دیتے تاکہ میدہ کام کرے اس کے جو حاظمے کا ٹائم ہے وہ لیٹ ہو یاد ہے گیس بنتی ہے پھر ہم نے چیزیں میں آپ بیجا کلچوں کو استعمال کرتے ہیں خوشک چیزوں کو استعمال کرتے ہیں پہلے ایک دور تھا جب لوگ دیسی کی کھایا کرتے تھے تو آنتوں میں خوشکی نہیں ہوتی تھی آپ کیا صورتحال ہے اب ہم نے اس نے آپ کو لیول چینڈ کر دیا آنتوں میں خوشکی رہتی ہے صبح آپ جائیں رفاجت کے لیے تمہاں بورے حال ہیں کیونکہ ناندار کے خواہے میں نان نے جب آنا ہے اس نے اپنا بتانا ہے آنتوں میں خوشکی کرتے ہیں تمام جا کے تمام آندر رتوبہ چوس لینی ہے وہ کبس ہو جاتی ہے کب یہ کبس ہونا شروع ہو جائے عادت بن جائے یہ اگلے امراض ہیں بابا سیر پیدا ہونا آنتوں میں سوڑش کیا ہونا بڑی آنتوں میں سوڑش ہونا پھر جناب سنگرین ہی کا بننا میں آپ کو انشاءاللہ یہ ایسے پرگرام میں آپ کو میدے کے بارے میں مزید اس کے بارے میں دو تین پرگرام مزید کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے کے حضم میں کہاں کیا مسائل بنتے ہیں پھر ہمارے جو میدے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں بڑی آن کے سوڑش آئی بی ایس آنتوں کے سوڑش کتنی خطرناک چیز ہے اس کی وجوہت یہ ہے کہ پھر آپ کے آنتوں میں جسم میں جان نہیں رہتی آپ کا نیچے والا دھڑ آنتیں رانے اور تمام پڑھ لی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے جسم بے جان ہے نظام حضم کی وجہ سے اسی نظام حضم کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جماغ پہ اثرات ہوتے ہیں ان کی نیدیں خراب ہو گئیں ان کا سکون خراب ہو گیا ڈرستیں ہیں خوف پیدا ہوتا ہے ایسا خوف ہوتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں مجھے فرشترے نہیں آ رہا ہے بس اب میرا ٹیم آگئے تو ایسے سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو میری آپ تمام حضار سے یہ دخواست ہے اپنی خوراک کے اندر انتہائی اتیاد کریں اپنا ٹائم ٹیبل اپنی ذنگی میں کھانے کا ضرور دیں کھانے کا اور سونے کا اور تیسرا میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا رہا رفع حاجت کے لئے بھی ایک ٹائم رکھ لیں رفع حاجت کے لئے بھی ایک ٹائم رکھ لیں اگر آپ صبح آٹھ بجے جاتے ہیں آپ سارے کام چھوڑ کے صبح آٹھ بے واشنٹ چلے جائیں سسٹم کام کرتا ہے دماغ منتقل کرتا ہے ہر چیز کو یہاں پر اللہ نے ایک سینسل لگایا جیسے ہم سوچتے ہیں ویسا بوڈی ہمارے پر وہ اس کام کو حضم کرتی ہے ہم نہیں کوئی کرتے ہیں میں نے بتایا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام جو ہماری عملی زندگی میں بیٹھتی کی طرف تھا سب ہم نے کام چھوڑ دیئے تو اس کی ویسے ہمارا سب سے اہم چیز جس نے ہمارے خوراک نے حضم کر کے ہمارے جسم کو طاقت دینے تھی وہ تمام چیزیں بیکار ہوئے وہ جو خوبصر نوجوان جو اپنی عملی زندگی میں جو کہتے ہیں جن کا تھکنے کا نام ہی نہیں تھا آج وہ بچارے صبح گھر سے نکلتے ہیں شام کو ان کی یہ لاتے کام پر ہی ہوتی ہائے تھک گئے یہ تھکاوت نوجوانوں کی باتیں نہیں تھی یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے فاس فوڈ کھاتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم کوئی نہیں ان کا کھانے کا ٹائم ٹیبل کو نہیں ایک ہمیشہ ٹائم رکھیں اور کھانے کو میدے کو خود حضم ہونے دیں کوشش کریں میدے میں ایسی چیزیں بنتگل کریں اور جب آپ نے کھانا کھانا تو انتہائی شدید ٹھنڈا پانی مت پیں اس کی وجوہت کیا ہے کہ جو ہی پانی آپ کے گلے سے دیکھے جب میدے میں اترتا ہے تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے جب میدہ یہ کام کرتا ہے پھول کی اتنا ہوتا ہے پانی جو آپ نے منتقل کیا وہ گرم ہوتا ہے اس کی تپریچر پر آتا ہے میں دیکھ کہ وہ اپنے اندر در حضم کرنا شروع کرتا ہے پانی نے بھی حضم ہونا ہوتا ہے یہ ذہن میں لکھ لیں تو یہ ذہن میں آپ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیں آئیں تھنڈا پانی سے بچیں لائٹ نرم بہت حلقہ پانی پیئیں اپنے نظام حضم کے لیے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اس بات پر قائل کریں کہ آپ کو وہ ہر کھانے میں پودینہ اناردانہ سردھنیا اور ہرکی سی ہریمچ اور ہنس پہ زورت نمک لائے کے آپ کو چٹنی آپ کو روز کھائیں کھانے میں اسی چٹنی میں بھی وہ دو کام مزید بھی ہو سکتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلو کہ آج کل کا دور ہے ہم نے رونی چیزیں کھاتے ہیں چکنی چیزیں کھاتے ہیں ہر آدمی کا خراب جاتا ہے جب ٹیسٹ کھاتے ہیں پتہ لگتا ہے ٹرائی کرائی سیڈ کہاں سے کہاں گئے ہیں کولیسٹول بڑھا ہے تو اسی چٹنی کے اندر خوبصور چیز لسن کا استعمال کر لیں لسن کا استعمال کریں اسی چٹنی میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ اپنے دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو آپ تندوس اپنی نالیوں کو تندوس رکھ سکتے ہیں جہاں پر منجبید خون ہوتا ہے گلات بنتے ہیں اس رسن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمارے دی نمتے پیدا کی ہیں کیونکہ ہم نے چھوڑ دیئے ہیں تو اس سے کیا حال ہوگا کہ وہ آپ کا جو خون ہے اس میں جو گلات بن رہے ہیں چکنے کی جو زیادتی ہے وہ ڈیزال ہو جائے گی اور آپ تندوس ہو جائیں گے اب مزید اس کے ساتھ آپ کو اور بار بتاتا ہے جوڑوں میں دل ہے چیک کروایا یوروکیسٹ بڑھ گیا ہے یوروکیسٹ بھی وجوہ رہی ہے کہ یہ بھی ہمارا کام سارا میدے سے ہی ہے جو ہم نے میدے کو تباہ کیا ہوا ہے وجوہ تو میدے کی ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں وہ کھانے میں بے اتدالی ہے اب یوروکیسٹ بڑھ رہا ہے بڑے گوش کھائے جا رہے ہیں چنے کھائے جا رہے ہیں چنے کی ڈالے کھائے جا رہی ہیں تمام ایسے چیزیں جب یہ کام شروع ہوتا ہے تو یہ بہت بڑھ جاتا ہے جوڑوں میں در اٹھا ہے نوجوان نسل کو ہو رہا ہے بڑا بڑے تو بہت مسئلہ ہی ہے لیکن نوجوان لوگوں کو اس پرالوم کا شکار ہے یہ چٹنی آپ کو بتائیے جس میں خوبصہ چیز آپ کو مفید ترین چیزیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ادھ رکھ ہے یوروکیسٹ کو اڑا کے رکھ دیتی ہے جسم کے فصل مردوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے آپ کے جوڑوں میں جوائنڈ میں جو چیزیں پیدا کرتے تکلیف ہوتی ہے تو یہ معاملہ میدہ میدے کے لئے انتہائی محصر اور آپ کے لئے آپ کے جوڑوں کے لئے آپ کے جسم کے لئے فاسد ماتوں کو اخراج کرنے کے لئے یہ غافی آپ نے چٹنی میں کر لیا ہے آپ کا گھر میں آپ کا علاج ابھی تک فضل بتا رہا ہوں اپنے غور کر لیں اس بات کو کہ پودینہ ہے اناردانہ ہے دھنیا ہے ساری مرچ ہے حضر زائقہ آپ نے ہلکا سا نمک آپ جیسا مچا ہے اور اس کے سوا جو اگر آپ مزید بنجا جاتے ہیں لسن اور ادرک استعمال کر لیں تو آپ کے لئے بہترین مجرب یہی چٹنی بن گئی جو آپ اپنے استعمال لے دا سر پہیں ٹھیک ہے اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے گھر کے ٹفزیروں یہ ذہن میں رکھ لیں آپ نے ہر صورت کے اندر اپنے گھر میں گھر میں اجوائن زیرہ تھوڑا سا چھٹکی پر زیرہ چھٹکی پر آجوائن تھوڑی سی تین دانے علاچی کے تھوڑے سی آدھا چمس سونف کا بنایا دو کپ بنا لیں آدھا صبح پہ لیں آدھا چھام پہ لیں کافہ بنا لیں اس کا اپنے میدے کو شکون دیں ویسے آپ چلتے پھرتے بھی اگر چاہیں تو آپ اپنے جسم میں اپنے باڈی میں اپنے طاقت پر میدے کے لیے اور انرجی کے لیے اپنے میدے کی طاقت کے لیے سبز علاچی اور سونف کا استعمال رکھیں ہم ڈالتے ہیں آفیس میں لائف ہے باہر جا رہے ہیں کچھ کھانے کی روت ہے پیکنڈ نکالا تھوڑا سا سوف اور علاچی ڈالی اور چوبار نے شروع کر دی ہے اس کا کتنا زبدست پیدا ہوگا آپ کا میدہ اگر تردوس ہے تو آپ کے جسم میں توانا یہ ہے آپ کی قوت ارادی بہتر ہے آپ کی کام کرنے کی قوت کپیسٹی اچھی ہے آپ کی یاد داشت اچھی ہے سونف کو اللہ نے بہت کمال بنایا ہے سونف اور سبز علاچی سے آپ کی یاد داشت مہبری آپ کی آنکھیں ٹھیک آپ کا میدہ پر سکون آپ کی تضابیت نہیں بڑھے گی یہ آپ کے لیے میں آپ کے لیے آج چھوٹا سا ایک ٹوپک لے کے بس بتا رہا ہوں کہ ہماری خوراں کی سٹیل کیا ہے اب اس میں جو امراض ہیں وہ اس میں قبض ہے کونسپیشن ہے اس میں میدی کی سورش ہے میدی کی السل ہے کونسپیشن کا زخم ہے سنگرینی ہے کافی اس کے امراض ہیں تو بائے بل ترطیب میں ایسے ٹوپک کو ایسا ایسا آپ لوگوں کے لیے یہ مزید لے کر رہا ہوں گا پرگرام لیکن آج کے لیے جو پرگرام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں وہ صرف میدے کی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے لائف سٹیل میں تبدیلی بہت دوری ہم اپنا اگر علاج چاہتے ہیں تو جو گھر میں یہ ارادہ لے کے چلیں کہ ہم رات کو بیٹھ کے فاسس فوڈ کی طرف نہیں جائیں گے ہم ایسی کھانے نہیں کھائیں گے جو کولوں پہ پکے جو آگ لگانے والے کھولے اور مہدے بھی جا کے بھی آگ لگا دیں جگر میں بھی آگ لگا دیں یہ ایسی چیزوں سے بچنا ہے پھر ہم نے نجائز اس کو ہرزم کرنے کے لیے پھر ہم نے بوتروں کا استعمال نہیں کرنا ہم نے دہی کی طرف آنا ہے ہمارا سب سے خوبصے چیز دہی کی طرف آنا ہے ہم نے چٹنی کا استعمال کرنا ہے ہم نے کیچپ کی طرف چلے گئے ہیں ہم کیمیکل کی طرف چلے گئے ہیں ہم چٹنییں چھوڑ گئے ہیں دہی میں پودینہ ڈالیں دہی میں چٹنی بنا کر ڈالیں اسے کھائیں آپ کا نظام حضم ٹھیک ہو یا آپ کا جگر ٹھیک ہو آپ جب صبح سو کے اٹھیں فریش ہوں آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے جسم کام کر رہا ہے جو میدہ آپ نے سو کے آپ نے وقت گزار رہا ہے میدہ نے آپ کے دماغ میں بڑی اچھی قوت منتقل کی ہے صبح آپ ٹوٹے جسم کے ساتھ نہ اٹھیں فریش جسم کے ساتھ اٹھیں مورنگ واگ کریں صبح کی سہر کریں لیکن اسی حالت میں آپ کو سہر بھی اچھی لگے گی اسی حالت میں آپ کو کام بھی اچھا لگے گی جب آپ تندرس ہیں تندرسی ہزار نعمت ہے جب آپ تندرسی نہیں ہیں تو آپ کی کیا حصورت ہے حالت تو اپنی اس بات کو مدے نہ رکھیں تو یاد ذہن میں رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کلچے مہدے سے بنیوی چیزوں کو اسے احتیار کیجئے پہلے کلچے ہوتے تھے اس میں ایسی چیز ڈالی جاتی تھی بھاتا جس کو کہتے تھے اس کو آج رکھا جاتا تھا اس کو باسی کر کے ڈالا جاتا تھا آپ اس کو کیمیکل ڈالا جاتا ہے وہ کیمیکل اس کو اندر پیدا کیا گیا ہے کلچے کے اندر وہ اتنا خطرناک ہے کچھ کہنے کی حق نہیں وہ اتنا سارڈ اتنا خطرناک ہے بیزیں کھائیں ایسے پھل کھائیں جس میں آپ کو میدے کو سکون ملے اور پانی کا استعمال کی بھی آپ کے باہر بتا دوں کہ پہلے کوشش کریں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے بعد میں پینے سے جو آپ کا نظام میں حضم متاثر ہوتا ہے اس کی وجوہات ہوتی ہے اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ آپ کو اندر ہانڈی پکری ہوتی ہے اس پکتے کے دوران آپ نے جو تضابی مادہ جو آپ کے کھانے کو گلارہ ہوتا ہے جب زیادہ پانی پینے گے تو وہ ڈیلوٹ ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا وہ کھانے کا رہا جو حضم آپ کو آدھے گھنٹے میں ہونا تھا وہ ڈھائی گھنٹے لے گا آپ کو اس لئے پہلے پانی پینے اور آپ کوشش کریں آدھا گھنٹہ پہلے پینے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بھی اس بات کو سمجھایا کہ پانی نے بھی حضم ہونا ہوتا ہے پانی نے بھی حضم اس کو ٹیم دیں وہ حضم ہو میدے میں چلا جائے پھر آپ جو مزی کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک چھوٹا سا مرض میں آجا اسے لے کے چل دوں کبز کونسٹیپیشن رام چل رہی ہے اب کس طرح چل رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی میڈسن سمال کرتے ہیں جو شوکر کے لئے ہیں شوکر کی ہر میڈسن جو چیئے ہیں وہ خوشک ہوتی ہے وہ آپ نے ہر صورت میں کونسٹیپیشن کا مریض بنے گا ہر آدمی نے اپنے آپ کو کیپسل میپرازول پر لگایا ہوا ہے نقصان دے ہیں وہ آپ آج کھائیں گے صبح نہیں کھائیں گے تو آپ روٹی رکھے بیٹھے ہوں کیپسل کھائیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی ایسا مت کریں نظام حضم کے لئے اپنا بیتری طریقے کار میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہمارے پاس دوا خانہ کی مجمل خان کی جو حضم کی مونت کرتی ہے اس میں جوارش انارین جوارش انارین اگر آپ ڈیوٹی کی پسل نہیں ہیں تو آپ اس کو ایک چھوٹ کھانا کھانے کے بعد لے لیا کریں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور ویسے بھی بہترین ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل میدہ ڈیڈا ہے اس کے ساتھ ہی ارکے پودینہ آدھا کپ ارکے پودینہ اور جوارش انارین کا ایک ہی چھوٹ لینا شروع کرتے ہیں کچھ اس کے بعد آپ کو بھوک بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کا نظام حضم بھی بہتر ہو جائے گی کونسٹیپیشن کی طرف جانا ہے کبض سے بچنے کا بہتر خوصت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خوراق میں ایسی چیزیں ڈالیں ایسی چیزیں لائیں جس میں کوئی خوشکی کم ہو جائے بلکل کو سوتے بہت کوشش کریں کہ کھانا آپ نے عشاء کے بعد آٹھ بجے کھانا ہے تو آپ نے دس بجے یعنی کہ تین گھنٹے کے بعد آپ ایک کپ دھوٹ پی سکتے ہیں وہ دھوٹ جو ان سے آپ کے پیٹ میں جائے گا ہم دھوٹ کو پٹیں دھوٹ کے میدے میں مزید پیدا ہو گئے تو رات کا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے دھوٹ پینا کے عادی دل کرتا ہے تو اس کو کم از کم تین گھنٹے دیں پچھلا کھانا حضم ہو جائے آپ دھوٹ کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے اس دھوٹ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو صبح رات کو جب اٹھیں تو ساتھ یا گیارہ بادام آپ رات کو پانے میں ہوئے ہیں صبح کھائیں بادام کو چبائیں ساتھ ایک کپ دھوٹ پیجیں انشاءاللت آپ کے میدے کی خوشکی دور ہوتی جائے گی ایسا ایسا تو عدویات تو موجود اپنے جگہ ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کو ایسی سے اُلتے ہیں محصروں جس میں آپ بہتری کے لئے رہیں تو انجیر کا استعمال کریں رات کو بھگول دیں صبح اس کو پانے میں بھگول دیں صبح اس کو تھوٹے سے دودھ کے اندر گرینڈ کریں اور پی جائیں آدھے گھنٹے بعد انشاءاللت اللہ موشن آجائے گا بڑا بہترین ہے اگر یہ رات کو اور صبح نہیں کر سکتے یہ آپ رات کو اور تین ہیں جیرے کھا لیں اوپر سے ایک گھرم دودھ جس میں ٹائم ہی بتائیا استعمال کرنے اللہ نے چاہتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ پسند نہیں ہیں تو گھلکن اعلی درجے کی گھلکن بزار سے ملتی ہے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی کسی ڈام میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا گھلکن کا ایک چمچ بڑا آپ اس کو چبائیں پرے کے گھرم دودھ میں صبح انشاءاللہ بہترین آپ کا مہدہ صاف ہوگا گلاب کو اللہ تعالی نے انتہائی افادیت کا حامل رکھا ہوا ہے بے شمار بیماری کو علاج ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ اس کو استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اسی طرح کی جو چیزیں مزید ہیں آپ نے سبزیں جب پکتی ہیں جس گھر میں پکتی ہیں جس میں قدو ٹینڈے توری ہیں آپ نے سپیشل اس دن کھانا سبزی کو زیادہ کھائیں یہ ہے کہ جس دن سبزی پکی ہو آپ نے نمالائی ڈپ کریا اور کھا لیا ایسا طریقہ کار نہیں ہے گوش پکا تو آپ نے بھر بھر کے کھانا ہے ایسا نہیں کرنا جسے سبزی اس دن بھر بھر کے کھائیں آپ کے میدے میں سبزی کا اتنا ضروری ہے کہ اکثر مریروں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے قدو کھائیں ٹینڈے کھائیں توری کھائیں فلان سبزیں کھائیں تو وہ حیران ہوتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں یہ آپ بردار لگائیں کہ ہم نے ہر چیز کو بیڑا کر کیا ہم تو جس کی ضرورت ہے مہدی کی ضرورت ہے ہم نہیں کھاتے تو روزی خوب کھائیں یہ میری آپ سے دخواست ہے کہ آپ نے آج نظام عظم کے بارے میں اگر خدا نہ خاصتا آپ کو قبض آ جاتی ہے حریری کا استعمال کرتے ہیں کالی حریری رائیں اس کو دودھ کے ساتھ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تین حریری کا استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تین رائے کھائیں ان کا گٹک پھیک دیں اگر گلکند بتایا آپ کو اس کے علاوہ اس میں بہت طرح چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں تمہ کا استعمال ہے اس میں کالا نمو کا استعمال کر لیں لیکن یہ چیزیں اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ایسا دور آ گیا لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے تو اپنا فائدہ نسخہ لے لیتے ہیں لیکن اس کو صبح کسی مشروع نہیں کرتے مشروع ضرور کر رہا کریں ہمارے پر ہمارے نمبر یہاں موجود ہیں اگر آپ کچھ استعمال کرنا چاہتے ہیں مشروع کر لیں بلیٹ پیشن کے مریض ہیں یا ہمارے لئے جگر کے مریض ہیں ہمیں کون سی چیز اس میں سے جو آپ کو بتائی ہے تو آپ استعمال کرنے کے لئے ہم حاضر ہیں ہمارا دوا خانہ کی مشروع خانہ ہے آپ ہمارے پر آزمہ تبیب بیٹھے ہیں ہم لوگ وہاں بیٹھے ہیں آپ تشریف لائیں ہم آپ کے سولر کے لئے بتائیں گے اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں قبض کی سولر چلالہ آتی ہے اگر اور سمجھتے ہیں صبح موشن کرتے ہیں تقلیف ہوتی ہے اس سے بیماری بے شمار قبض سے یعنی بابا سیر کی پیدا ہو جاتی ہے مقت میں جلن تقلیف بگندر میں کہتا ہوں بے شمار ہماری پر آ لگے اس سے آپ جان چھلائیں بہتری طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ جو اگر میڈسن لینا چاہتے ہیں تو ہماری دوا خانہ کی مجمل خان کی ٹیبلٹ آتی ہیں اجملان اجملان کو آپ رات کو اپنے مطابق دیتے ہیں اگر شدید قبض ہے تو دو کو لیئے ورنہ رات کو ایک گولی گرم دوسرے لے لیا کریں ایستہ 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 یہ آپ کے آنتوں کو لیئے خشکی سے کم کر دیں گی اور موشن لانے شروع ہو جائے گا آج صبح اپنے رفعہ آجت بہتری ہو جائے گی لیکن جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں تدویر ہائیں چٹنی کا استعمال ضرور کریں پانی کا استعمال کھانے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ضرور کریں سبزیں کھائیں پھل کھائیں بل ترطیب اور فاس فوڈ اور یہ جتنے بھی تضابی کھانے ہیں یہ جو مرچوں والے کھانے ان سے اپنی صحت کو دور کریں اپنے معاملہ اپنے کی صحت اچھی رہے گی ان کو معاملہ سے دور کر دیں اور بچیں موسیقی 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 موسیقی